جو عمران حان صاحب کہتے ہیں وہ قانون ہے اور جو عمران حان صاحب چاہتے ہیں وہ انصاف ہے ایسا کرتے ہیں کہ قانون اور انصاف کا نام عمران خان رکھ دیتے ہیں جی ہاں دوستو عمران حان صاحب بھی وہ سیاستدان ہے جن کو ہماری عدلیہ نے ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دیا اور ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دیا اور جتنی نرمی عمران حان صاحب کے ساتھ ہماری عدلیہ نے برتی ہے ان کے جیسی نرمی کسی اور سیاستدان کو پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ملی عمران حان کو عدالتوں نے آٹھ دفعہ بلایا اور عمران حان صاحب نہ آسکے بلکہ ان کے وکیل ہر دو گھنٹے بعد جاتے اور کہتے کہ عمران حان صاحب آ رہے ہیں اور پھر دو گھنٹے بعد جاتے اور کوئی نیا بہانہ عدالت کو سنا دیتے مگر عمران حان صاحب کے عدالت کے اندر نہ پیش ہونے کی وجہ سے ان کے وارنٹ آف گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں اور عمران حان صاحب کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران حان صاحب ایک مقبول سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں اور عمران حان صاحب کے بہت زیادہ جیالے اور دل پھینکنے والے فالورز ہیں اس لیے عمران حان صاحب جیل نہیں جا سکتے عمران حان صاحب کے جیالوں کو اور عمران حان صاحب کے وکیلوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر عمران حان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں تو کیا وہ جیل نہیں جا سکتے اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر یا سیاسی جماعت پاپلر ہو تو ان کے سیاسی لیڈروں کو فانسی نہیں ہوتی ان کے سیاسی لیڈروں کے اوپر کیس نہیں کیا جاتا ان کے سیاسی لیڈروں کو جیل میں نہیں بیجا جاتا حالانکہ دنیا کی تاریخ کے اندر دیکھے تو بڑے بڑے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا گیا ان کو فانسیاں چڑھائی گئیں بٹو جیسے مقبول ترین لیڈر کو بھی تختہ دار کے اوپر لٹکا دیا گیا مگر عمران حان صاحب کے وکیل اور عمران حان صاحب کی سوچ میں یہ ہے کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہیں اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا عمران حان صاحب کی تقریروں کے اندر وہ یہی کہتے آئے تھے کہ پاکستان کے اندر دو نظام نہیں چل سکتے کہ غریب کے لیے قانون اور اور امیر کے لیے قانون اور تو اب عمران حان صاحب کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ عمران حان صاحب کے لیے قانون کیوں بدلا جا رہا ہے عمران حان صاحب کے ساتھ نرمی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اگر کوئی عام پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو تو اس کو گردن سے دبوجھ کے عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیسا کیسا ٹورچر کیا جاتا ہے ان کو عدالت نے بار بار بلائیا مگر عمران حان صاحب عدالت میں نہ جا سکے ایسا لگتا ہے کہ عمران حان صاحب نے پورے کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور عمران حان صاحب نے پورے پورے پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کے اداروں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے حالانکہ دوسرے سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو ان کو عدالتوں کے اندر پیش کیا جاتا تھا ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا تھا مگر عمران حان صاحب اپنے زمان پارک کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عمران حان صاحب کا پلستر جو ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا حالانکہ عمران حان صاحب جب پنجاب کی اسمبلیہ توڑنے جا رہے تھے تو عمران حان صاحب پلستر کے ساتھ پریس کانفرنسیں کرتے تھے مگر اب عمران حان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے جیسے ہی عدالت نے عمران حان صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا تو پی ٹی آئی کے لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہ زمان پارک کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں کسی نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے پتھر پکڑے ہوئے ہیں غلیلیں پکڑی ہوئی ہیں یا ان کے پاس اسلحہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہی نعرے لگا سکتے ہیں کہ ہمارا عمران حان ایسا لیڈر ہے کہ جس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اب ہمارے ملک کی تمام تر پولیس اور ہمارے ملک کے اداروں اور سپیشل عدلیہ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ اب قانون کی بالا دستی پاکستان کے اندر لائیں گے کے نہیں آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم موسیقی